شروع واحد کی واحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے درود ان پر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہاک جائے بنے رونہ کے گلزار اسلام علیکم ناظرین موترم میں انوار خان یوسف زائی پروگرام ڈائلوگ 99 میں حاضر خدمت ناظرین موترم کوئی بھی ملک ہو کوئی بھی قوم ہو اور کوئی بھی کامیاب معاشرہ ہو اس کا جو سب سے زیادہ اہم ترین پہلو دیکھا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اختلاف کرنے والے لوگ اس معاشرے میں اس قوم میں اختلاف رائے کے ساتھ مظاہرہ کرنے والے لوگ احتجاج کرنے کا خیال رکھنے والے لوگ کو کتنی ازادی میسر ہے ازادی کے لیے جو لوگ مظاہرہ کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں یا اپنے اختلاف رائے کو پیش کرتے ہیں تو اسٹیٹ کی اور جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو تمام سہولیات پروائیڈ کی جائے ان کو تمام تر آسانیہ محیہ کی جائے ان کے لیے تمام تر چیزیں پروائیڈ کی جائیں جو وہ مانگ رہے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں اس ملک پاکستان میں افسوس صد افسوس جو بھی لوگ اختلاف رائے رکھتے ہیں جو بھی لوگ مظاہرہ کرتے ہیں وہ جب مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں جب اختلاف رائے رکھ رہے ہوتے ہیں تو تب تو وہ بڑے جمہوریت پسند بن جاتے ہیں آئین پسند بن جاتے ہیں بڑے وہ قانون کے علم بردار بن جاتے ہیں مگر جیسے ہی ان کو اقتدار ملتا ہے تو وہ جو جمہوریت کی بات کر رہے تھے وہ آمیر کی صورت میں اپنی صورت دکھاتے ہیں اور جب اقتدار کی زوم میں اتنا اوپر چلے جاتے ہیں کہ تو وہ اپنے اختلاف رکھنے والوں کو موقع بھی نہیں دیکھتے اور نہ آلہ ذرفیت کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ میں نے اپنی زندگی میں روز اول سے لے کر آج تک دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی بھی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ بڑی جمہوریت کی راگ الاب رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ اقتدار میں آتی ہے جیسے ہی اس کو گورنمنٹ ملتی ہے وہ ویسے ہی فیرونیت نمرودیت اور اپنے آپ کو ایک آلہ اور ایک بہت بڑا بہت بڑا قانوندان اور بہت بڑا ایک عامر کی شکل اور صورت میں پیش کرتی ہے یہی روایت اور یہی ریت رہی ہے پاکستان کی اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج جو ہمارے پاس مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی تعرف کی محتاج نہیں ہیں وہ شخصیت ایسی ہیں جو ایک بہت بڑی رضاکار بھی ہیں جو احساس دل رکھتی ہیں ان غریب لوگوں کے لیے جو مجبور ہیں یتیم ہیں لاچار ہیں مسکین ہیں اور اپنی آتوشہ آخرت کے لیے وہ یہ کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ فارمر سیکیٹری فائننس بھی رہ چکی ہیں وہ پریزیڈنٹ وومن ونگ بھی رہ چکی ہیں مدر ونگ کی وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں سندھ کی اور اس سے بڑھ کے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو آج انوائٹ کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایمینے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹف ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور چیئرمن جناب عمران خان صاحب کی بہت ہی قریبی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جناب نصرت واحد صاحبہ اسلام علیکم مہم خیئے سے میں آپ کا بڑا ہی حدیعہ تشکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا ہاں ذرا مشکل ہوتا ہے سندھے کے دن جب سارے گھر پہ ہوتے ہیں اور سب دیر سے اٹھ رہے ہوتے ہیں اس وقت نکلنا اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہے گھر سے لیکن خیر یہ آپ کا بڑپن ہے یہ آپ کے اپنی اتنی مصروفیات میں سے ہم لوگوں کو بھی ٹائم دے رہی ہیں لپاگ آپ کو قبول فرمائی آنا میرا بنیادی اور پہلا سوال ہے کہ تحریک انصاف نے مارچ کیا ظلم اور زیادتی اور بربریت کا ایک تصویر سامنے آئی اور کافی لوگ شہید بھی ہوئے زخمی بھی ہوئے مگر اگر آپ لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ لوگ کا کیسا رییکشن ہوگا رییکشن ہوگا یا ریسپونڈ ہوگا بسم اللہ الرحمن ریم بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا اپنے پروگرام میں دیکھیں جو بہت زیادہ امپورنٹ چیز ہے نا میرا لیڈر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح مدینے کی ریاست بن جائے اس مدینے کی ریاست کو بنانے کے لیے ان لوگوں نے جس طرح کا اس کا مزاق پڑھایا اور جس جس طرح ہمیلی ایج کیا اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے نیتوں کو اسلام وہ واحد مذہب ہے جہاں پہ آپ کو آپ کی نیت کا ثواب ملتا ہے اور گناہ جب تک آپ نہیں کر لیتے تب تک آپ کو اس گناہ کی سزا نہیں ملتی یا آپ سمجھے کہ گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا تو وہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ملک میں مدینے کی ریاست بن جائے اور اس کے لیے انہوں نے یہ تھوڑی کرنا تھا کہ آپ کے سر پہ ہوتوڑا ماریں یا میرے سر پہ ہوتوڑا ماریں اور کہیں کہ تم نے مدینے کی ریاست میں اس طرح ایکٹ کرنا ہے یہ تو میں نے اور آپ نے اور ہم نے اور ان سب نے مل کے اپنے دل کو اپنے دماغ کو چینج کرنا تھا ہم نے اس کرپشن کے خلاف بات کرنے کی ہم نے بات کرنے کے علاوہ عمل کرنا تھا اور جتنی بھی مورل ویلیوز آپ دیکھ لیں جیسا بھی ہے انہوں نے کبھی لوگ کہتے ہیں نا لینگویج خلاف کر دی میں کہتی ہوں مجھے ایک نکال کے دے دیں ایک لفظ اس طرح کا جس طرح ان لوگوں نے کیا تھا میں نظیر کے ساتھ اسمبلی میں کھڑے ہوکے وہ سپیچ کر رہی ہے اور اس کو ایسے اسے ٹائٹل دیئے ہیں کہ وہ تین سے چار دفعہ روتی بھی نکلی ہے اسمبلی سوار کیا ہم نے کبھی کسی کو اس طرح کہا یا کیا یہ لوگ تو اس طرح کھڑے ہوکے بات کر رہی ہوتی ہیں ایک ستر سال کا انسان آپ مخاطب کر رہے ہیں کچھ نہیں تو اس کی عمر کا لحاظ کر کے آپ آپ کر کے بات کر لیں صاحب کر کے بات کر لیں کرتا ہے تو یہ کیا بتا رہا ہے یہ کیا بتا رہا ہے آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ آپ کہاں سے آئیے کیونکہ جو پرورش ہیں وہ ہی سب سے اڈا کاؤنٹ ہوتی ہے جب آپ زبان کھولتے ہیں تو کہتے ہیں سب کچھ آپ کی زبان بتا دیتی ہے کہ آپ کہاں سے آئیں کس فیملی سے بلاؤنگ کرتے ہیں بلکل اختلاف ہونا چاہیے مگر عدب کا پیرون ہی چھوڑنا چاہیے بلکل اختلافات ہوں میرا جو ٹی وی چینل پر آپ یقین کریں کہ ٹوالٹ ٹی وی چینل پر میں جا رہی ہوں سارے ٹاک شوڑ پر اور یہاں پہ پیراچی کا تو بہت زیادہ ہے کیونکہ سندھ کی میں فریزنٹ کی وی بن بن کی اس وجہ سے زیادہ تر سندھی چینل پر میرا ہوتا ہے یہاں پہ ابھی بھی ایک ایک دن میں چار چینل جو ہیں وہ مجھے انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ میں اڈو نسٹ کو بلاو کیونکہ تمیزی نہیں کرتی ہیں وہ اس طرح نہیں چیزت نہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بات ہی کرنی ہے اس کو آرام سے بھی کرنے سکتے ہیں اور اس کو آپ جس طرح مرضی اور لوگ سارے چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ کی لیڈر نے آپ کی کیا ٹریننگ کی بھی ہے آپ کی تقسیہ سی تربیت کیا ہے سماجی تربیت کیا ہے ابھی آپ کا کوزشن تھا کہ آنے کے بعد کیا رائے میں ہوگا میرے خواہد میں آنے کے بعد ہمارا وہ ہی رائے لوگا جو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا بلکل سرے سے اور انہوں نے کہتا ہے جو حضرت عثمان کی گھر پناہ لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو مدینے کی ریاست کی بات کرتا رہا ہو وہ کسی بدلے کی بات کرے گا یا وہ کسی اس کی وہ تو ایکچلی بہت سیدھے انسان ہیں جو اندر سے ہیں وہ باہر سے ان کو یہ لوگ کہتے ہیں پولٹیشن نہیں ہے تو واقعی وہ اس طرح کے پولٹیشن نہیں ہے وہ صرف ان کی نیت ہے کہ میں اس پاکستان کو پاکستانی قوم کو اس پر کھڑا کر دوں ان کے اندر ایک پرائیڈ آ جائے اور اس کو ہم نے ابھی پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں دیکھا جو ان کی سترہ جلسے تھے جس طرح لوگ امٹ کے آئے ہیں یا اس پر بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کو گلے ہیں کہ فلا لوگ نہیں نکلے فلا نہیں نکلے لیکن وہ نکلنے سے جج کے اس لیے کہ انہوں نے اتنی بری طرح فوج اور آرمی اور پولیس اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہر جگہ ڈیپیوٹ کیے ہوئے تھے ابھی صبح میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی پولیس والے بچے کے ناخن نکال رہے تھے آپ مجھے بتائیے یہ کیا کس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے اور پھر جو گیس پھینکی تھی وہ گیس اس طرح کی تھی جو ٹیررسٹ کے اوپر استعمال ہوتی ہے وہ عام لوگوں کے اوپر گیس ہی ہوتے وہ تو ہوتا ہے جھوہاں ہو گیا چلو خانسی آگے تھوڑی سکی ادھر چلے گئے ٹیپ ہو گئے لیکن یہ ٹیررسٹ کے اوپر استعمال ہوتی ہے اس قسم کی گیس اور ایکسپائری گیس سارا جو ملے ہیں شیل وہ سب دیکھیں لوگوں نے تو یہ کیا کس سے لڑے تھے دشمن تھے وہ تو سارے بچارے نہتے گھروں سے نکلے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی پولیس والے کو مار دیا مجھے بتائیں رات کے دھائی بجے تین بچے پولیس والے آپ کے گھر میں آکے اندر پلہنگ کے کھو دے گا تو میرے میاں تو کہتے ہیں میں تو سیدھا اس کے سر پر گولی مار ہوا کیسے وہ آ رہا ہے کیوں وہ آ رہا ہے وہ اس کے پاس وارنٹ نہیں ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کس خوشی میں اس کو آپ کدا کے اوپر بھیجنے وہ تو بچارہ مر گیا اور اس نے ٹھیک کیا ایکس فوجی تھا وہ اس نے مار دی گولی اسے کہ ہاو ڈے انٹر 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 مائے ہاں بلکل تو یہ اس قسم کے جب ایٹیچوٹ رکھیں گے اس کے بعد یہ آپ کے مخالفین مذہبی جماعت میں سے بھی جو ہیں وہ بھی اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جب حکومت میں تھے تو آپ لوگوں میں نے مذہبی جماعتوں پر اسی طریقے کا ظلم کیا تھا بالخصوص تحریک لبیک والوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھی اس طریقے سے شیلنگ اس طریقے سے ان کے کافی علماؤں کو آپ نے شہید کیا تھا یہ کتنی بہتر اور کتنی بجا بات رہی ہے دیکھیں جس زمانے میں ان کو پیشلنگ بغیر ہوئی اس وقت ہم لوگ حکومت میں نہیں تھے آپ لوگ تھے اب یہ پچھلے سال کی ایک سال بھی نہیں گزرے پچھلے لیکن وہ دیکھیں وہ جو تھا وہ ایک یہ بین بین اورگنائزیشن ہے اور جب وہ بین ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی ہفت نہیں پہنچتا جلسے جلوس کریں گے لیکن اس وقت یہ تھا کہ بین تو اس کو بعد میں ہوئی بہرہ کیف تو بعد میں ان کو کل ادم قرار دیا گیا تھا اس سے پہلے تو انہوں نے اپنے اتجاج کیا تھا فرانسی صفیق کو نکالنے کے لیے بہرہ کیف یہ ہمارے ٹاپک سے آگے بات چلے آئے گی مگر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ حکومت میں تھے تو کافی وعدے دعوے پہلے کر کے آپ لوگ آئے تھے مگر اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پائے اور آپ کی ہی کافی رہنماوں کا یہ بیان تھا اور خود وزیراعظم نے کہا ایک اپنے بیان میں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال ملے گی ابھی بھی آپ لوگ کا کوئی ہومورٹ جاری ہے ابھی بھی آپ لوگ کو کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں یا پھر وہی بیانات حکومت اگر مل جائے گی تو آپ لوگ کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا اندازہ نہیں تھا گراؤنڈ ریالیٹی کچھ اور ہے بات نہیں ہے دیکھیں اس کے لئے میں آپ کو اسپلین کروں جب آپ پہلی دفعہ حکومت میں آتے ہیں جیسے میرا یہ آئیڈیا ہے ابھی بھی اس بات کے پر میں پوری طرح اس پر ہوں کہ اگر پرائم نیسٹر میں مانفہان اگر دو سال کے لئے بھی کوئی کیابنٹ جوائن کر لیتے ہیں جس مشرف کی مشرف آور کر رہا تھا نواز شریف آور کر رہا تھا اگر یہ جوائن کر لیتے ہیں تو یہ بہت کچھ سیٹھ لیتے ہیں ان سے کہ یہ کس کدر کرکٹ طریقے سے حکومت چلائی جاتی ہے وہ ایک سیدھا سادھا آدمی جو اس کے سمکے کسی ککری کو نہیں جانتا اور انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس کو پورے کرنے کی ہر ممکن کوشش کی آپ یہ دیکھیں پہلی دفعہ آپ کو حکومت مل رہی ہے اور جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آپ کے لئے اتنا بڑا گھڑا خودا ہوئے کہ اس کو فیل کرنے میں ہی کتنے سال لگیں گے کیا ہوا وہ تمام پاکستان جتنے ہمارے فرنڈلی مسلمان ملتے ان کے پاس گئے چائنہ کے پاس گئے وہاں سے مدد لی ڈیر سال تک کوشش کرتا رہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ آ جائے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ خودکشی کرلوں گا تو گیا کیوں پھر خودکشی کیوں نہیں کی تو میرا جواب یہ ہوتا ہے آپ کو کیا پتا کتنی دفعہ وہ اندر سے مرے ہوں گے اور یہ بات ابھی انہوں نے اکنالش کیے کہ مجھے اتنی شرم آتی تھی کسی بھی ملک سے جا کے کچھ مانگنے کے لیے اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے میری کوشش تھی کہ ہم نے خود سے کرلیں ہوں لیکن خود سے نہیں ہو رہا تھا ریزر کچھ تھا ہی نہیں اور ان تین ساڑھے تین سالوں میں ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو پہلے کبھی کسی نے سوچی تک نہیں تھیں آپ یہ دیکھیں کہ یوت پروگرام دیکھ لیں جو شلٹر ہوم ہے جو ایساس پروگرام کر کے جو دیا پھر اس کے علاوہ کرونا میں کسی طرح خیال رکھا گیا کہ اگر لوگ جوب نہیں کریں گے تو بھوکے بھر جائیں گے جو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوا آخر میں دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا آپ کو بتائیں کہ تین ملکوں میں ہمارا نام ہے جہاں پہ کم سے کم ڈیٹس ہوئی ہیں اور کم سے کم روزگار چھینا گیا ہے لوگوں سے ورنہ تو ٹوٹل بلوک ہو جاتا تھا شہر آپ دھر کے اندر پڑے ہیں مر جائیں جو مرزی ہو پورا کی پوری چیزیں لوگ کرتے ہیں ہمارے ابھی بڑا کرٹیسیم ہوا کہ جی پورا کرنا چاہیے پورا کرنا چاہیے لیکن پرائی منسٹر نے یہی کہا اس وقت کے کہ نہیں میں مجھے لوگوں کی پتا ہے کہ روززانہ کا روزگار ہوتا ہے تو ان کی گھر میں کھانا پکتا ہے اگر میں اس پر بند کر دوں گا پورے مہینے کے لیے دو ہفتوں کے لیے تو وہ تو اندرہ سے بھی رہا میں لاشیں ملے گی بلکل بے شک بے شک اچھا یہ قریب ہے جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے اس وقت بھی وہ بھی کہتا ہے کہ تحریک انصاف کبھی ساڑھے تین سال کوئی آئیڈیالائز نہیں گزرے ہیں اگرچہ تحریک انصاف اس طرح کی کچھ پیشرفت کر لیتی کہ غریب کے لیے آسان ہو جاتا اشیاء خردونوش تک پہنچنا اگر پیٹرول کی قیمت ہے ڈیزل کی قیمت ہے اگر اس کو اس کے گھر کی تمام تر بنیادی جو سہولتیں ہیں بجلی کے بل کی قیمت ہے اس کو اگر کم مل رہی ہوتی یا اس کی پہنچ تک ہوتی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کو آئیڈیالائز بھی کرتا مگر آج وہ کس کاؤس پہ پاکستان تحریک انصاف کو ووڈ کرے اور سپورٹ کرے دیکھیں مہنگائی کا ہونا اس سے جو پرائی بجلسٹر کہتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہی تھی انٹرنیشنل نہیں ہو رہی تھی آفٹر کرونا پوری دنیا پوری دنیا کا جو فائننشل بجر تھے وہ سارے ٹاپل ڈاؤن ہوئے لوگ کہاں سے کہاں آگئے آپ یہ دیکھیں امریکہ مائنس تھرٹین پہ چلا گیا انڈیا مائنس سکس پہ تھا ہم پھر بھی مائنس ٹو پہ تھے اور اس کو ہم نے ریکوور کیا اس سال ہم فائی پنٹ سکس پہ تھے اور اگلے سال سکس پہ ہو جانا تھا یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو آئی ایم ایف اور یو این جو ہے ایکسیپٹ کر رہا ہے یہ لوگ جتنا مرضی بولتا رہے کہ یہ کیا وہ کیا وہ کیا خان صاحب نے جتنے کام کی ہیں وہ سب کے سب ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے آگے کے لیے کہ یہ جسے کہتے تھے نا ان کے کوئی پروجیکٹ تھے جو ہم نے کمپلیٹ کیے اور ان کے پر ظاہرے افتشار پرائم نیسٹر کریں گے تو ہماری کیوئے کام پر تختی لگا رہے ہیں تو ہم تمہاری طرح کی لوگ نہیں تھے کہ جو بینظیر کا کام تھا وہ تم بن کر دو جو تمہارا کام تھا وہ بیپس پارٹی بن کر دے اور وہ جو پروجیکٹ ہے وہ کھڑا کھڑا گر جائے تو اس طرح کا کوئی کام ہم لوگوں نے نہیں کیا جو پروجیکٹ چل رہے تھے پاکستان کا پیسہ تھا نا کسی پارٹی کا تو پیسہ نہیں تھا پاکستان کا پیسہ تھا ان تمام پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا گیا چار دن بعد جا کے یہ وہاں پہ اس کا افتتہ کر رہے ہیں ائرپورٹ کے پاس جو موٹر ویٹ آئی پیس برائی ہے انہوں نے کہ چار سال کوئی کام ہی نہیں ہوا تو آپ چار دن میں وہاں نے جادو کر دیا کہ وہ بن گیا کام نہیں ہوا کام ہوا تھا تو آپ نے جا کے افتتہ کیا اس طرح کے بہت ساری ایسی چیزیں اور جہاں تک مہنگائی کی بات آگے دیکھیں انہوں نے جب اپنے جلسے اور جلسیاں شروع کی تھی در نے اس میں یہ تھا ایک جو نظر آ رہا تھا سب کو یہ تھا کہ ابو بچاؤ اس کی میں لیکن کیا اس کی میں ابو بچاؤ اچھا دی سائے 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 سامجھ گیا اس کے بعد جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہماری بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کس خوشی میں آکے مطلب جلسے اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے جو لوگوں کو اپیل کرے مہنگائی مہنگائی کا رونا رونا شروع ہو گئے سارے کے سارے اس کے بعد کیا ہوا اب یہ آگئے انہوں نے مہنگائی ختم کر دی ایک دن میں ایک رات میں انہوں نے تیس روپے بڑھا دیا آج میں اپنی گاڑی میں پیٹرل لوا کے میں حیران پریشانتی یہ ایک دام یہ غریب ایسے ہی کچھ تاثرات اور خیال رکھتا تھا جب اس کو ستر سے ایک سو پجاس روپے لیٹر تھا عمران خان کے دور حکومت میں نظر آئے پیٹرول کی حیمت تو غریب اسی طریقے سے پریشانت ہوتا تھا عمران خان کا دور نہیں تھا وہ ایکچولی باہر سے جب ہم آئل لیں گے باہر سے چیزیں لیں گے بٹو کی سپیچ بھی ہے اس زمانے میں بھی پیٹرل شاید مہنگا ہوا تھا ہم کیا کریں باہر سے لے رہے ہیں ہم کیسے سستہ دیں انہوں نے تو پھر بھی سبسیدی دی اب وہ سبسیدی کو رو رہے ہیں کہ جیتنی سبسیدی دے دی اتنے عرب کا نقصان ہو گیا تو لینے دیتے ہیں نا روس سے لیٹ جو رہا تھا 30% کم پہ اب آپ جا کے کر لو معاہدہ وہ کر لو کسی طرح کم تو ہو جائیں چیزیں انڈیا نے کر لی ہے جس در ہم تیس پر بڑھائے اس نے پچیس پر کم کیا قومی مفات کو آگے رکھیں تو بات ساری یہی ہے نا یہاں قومی مفات یہ بات نہیں ہے یہاں بات یہ ہے کہ آپ اپنے جتنے آپ کے ٹرائمز ہیں ان کی فائلیں غائب کروائی جائیں وہ کیسز ختم کیے جائیں جو جو ثبوت ہیں ان کو جلایا جائے پہلے ہی طرح آپ نے دیکھا تین سالے تین سال میں ایک بیلڈنگ میں جلی ہے ہماری ایک سرکاری بیلڈنگ میں جلی ہے اور ان کی سارا وقت جلتی رہتی تھی کیونکہ اس میں پروف ہوتے تھے وہ سب جلا دیں پارے ہو جو تو بس اب وہ یہی کام کریں گا اور کیا کریں گے خان صاحب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جو ان کے فاؤنڈنگ میمبرز تھے جو ان کے دوست احباب تھے جنہوں نے ایک عرصہ لگا دیا تحریک کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں جب الیکشن کا وقت قریب آیا دوہزار اٹھارہ کا تو قوم نے دیکھا کہ خان صاحب نے ان لوگوں کو ٹکٹ دلوائے جو کہ ایک ایلیٹ کلاس تھے متواسط طبقی کے کسی بھی شخص کو خان صاحب نے ٹکٹ نہیں دیے جو کہ ایک چھوٹے سے علاقے مگر قابل ہے جو ایک چھوٹے سے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے مگر کالیفائیڈ ہے مگر اس کو خان صاحب اس کو نہیں ٹکٹ دیا گیا الیکشن کے لیے ایمین ایم پی ایس کے مگر جیسے ہی یہ ہم نے دیکھا کہ حکومت کے اوپر تھوڑا سا برا وقت آیا حکومت اوپوزیشن کی طرف آئی تو انہی لوگوں کو جو فاؤنڈنگ میمبر سے ان کو ترجیح دی جاری تھی ان کو بڑھاوا دیا جارہا تھا اور اب پھر سے جب الیکشن ہوں گے تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب متواسط طبقے کو ٹکٹ دلوائیں گے دیکھیں مجھے آپ کی بات یہ اسے صحیح ہی نظر آ رہی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہمارے ایمین ایس کراچی کے دیکھ رہے ہیں ایمین ایس اور ایمپی ایس افتاب صدیقی کے علاوہ تو مجھے کوئی ایسی نظر آتا ہے جو ایلیٹ ہے نہیں کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کی الیکشن کمپین میں تو انہی کو ٹکٹ ملا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں افتاب جھانگی کو ہی دیکھ لیں فہی مکان کو دیکھ لیں افتاب جھانگی صاحب تو ایک بڑے معروف بزنس مین شخص ہے افتاب صدیقی افتاب جھانگی صاحب بھی ہیں فردوش عمیم نگوی صاحب بھی پروپرٹی بلڈر ہے فردوش عمیم نگوی صاحب بھی بہت بڑے پہلے دن کے ساتھی ہیں پہلے دن کے ساتھی ہیں فردوش عمیم نگوی بھائی اسی طریقے سے حلیم آدل شہیق بھی ایک بہت بڑے اچھے ایلیٹ کلاس گھرانے سے تعلق ہے کام کیا ہے انہوں نے اس وقت کام کیا ہے کئی سالوں سے فردوش صاحب کے زمانے میں جو کام ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ چودہ سیٹنگ کرچنگ جی کی اس قدر ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے وہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے جس طرح وہ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں ایون ایم این ایز ایم پیز بن جانے کے بعد بھی انہوں نے ایک دن مقتص کیا بتا کہ میرے آفس میں ہوں میں تمہیں سکھاؤں گا وہ سکھاتے ہیں سب کچھ بتاتے ہیں لوگوں کو ہمارے یہ ایٹی چوٹ ہی نہیں ہے پیٹی آئی میں کوئی کسی کووش بتا متواسط طبقے کے بندے کو موقع ملے گا الیکشن میں کھڑے ہونے کو بلکل کیوں نہیں ملے گا بلکل ملے گا ایسے تو ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا تھا اس کی وجہ کیا ہے بھئی آپ نے چار پائن نام گروہ دیئے لیکن زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو بس میٹل کلاس فیمیلی کے ہیں زیادہ تر ایسا خیر آپ جیسا کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہو میری تو خواہش یہ ہے کہ اب جو متواسط گھرانے کے لوگ ہیں وہ آئیں جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے بہت سارے جوان بچوں کو پرائم نیسٹری جو ہیں بہت پرموڈ کر رہے ہیں پرات سعید لے لیں ہمارت لے لیں دوسرا ایک اور بچہ ہے وہ ہمارا بہت ہی قابل لڑکا ہے وہ بھی سارے چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں یہ ایجنٹ کی کچھ بھی نہیں تیس سال برتے سال چوتے سال تو یہ ان کو گروم کیا جا رہے ہیں کراچی کے بھی ایسے لوگوں کو میری تو خواہش ہے کہ گروم کیا جائے اور ایسے متواسط لوگ جو ہیں ان کو آگے بڑھنے کا اور الیکشن میں اپنے ازارے خیال کرنے کا اور جو انتوزیسٹک ہیں کام کے لیے ان کو موقع فرائم کیا جائے کیونکہ کراچی کا نوجوان اور کراچی کے لوگ ویسے ہی ایک ارسے سے پس چکے ہیں ایسے ہی اختلاف کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فیرونیت کے نیچے بھی کو چل کے دب چکے ہیں تو ان کو موقع ملے جو پاکستانی ہے اسی خواہشی ہی ہوتی ہے کہ اس کے صوبے شہر سے ہی لوگ آگے نکلیں جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے بڑھے مگر میں سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ تحریک انصاف مستقبل میں پاکستان پیپل پارڈی کو اپنے اتحادی بنائے گی ایسا ہے اور ابھی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی بھی ہے جناب بحریہ ٹاؤن کے جو بانی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے کل مریم کی سپیچ کے بعد جو مجھے سمجھ آئی یہ بات یہ عدم اعتماد سے پہلے کی ہے ویڈیو تو عدم اعتماد سے پہلے بھی آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ پیپل پارڈی کو اتحاد کرنا ہے اتحاد نہیں کرنا کہ وہ اس پر حصہ نہ لیں اس عدم اعتماد میں حصہ نہ لیں یہی بات کہہ رہا ہے نا بٹ ایم نوٹ شو کہ وہ صحیح آواز ہے کہ نہیں ہے بڑے چینلز اس کو چلا رہے ہیں کہ جب تک اس کے بارے میں سچ کچھ پتہ نہ چل جائے کہ یہ کتنی پرانی ہے اور کیا سچویشن تھی جس کے پر کہا جا رہے ہیں کیونکہ میں نے جو عخص کیا وہ مریم کی سپیچ سے کیا کہ وہ اس وقت جا کے زدداری کی ساتھ مل گئے تھے اور کہہ رہے تھے تم یہ کرو تم یہ کرو تو آپ نے دیکھا ہے خان صاحب کا اگر ملنا ہوتا ہے یہ کچھ سے ہاتھ ملانا ہوتا he didn't want to کیونکہ وہ کہتے ہیں میں ساری عمر میری گزری ہے ان لوگوں کے خلاف کرپشن کے خلاف تو اب میں جا کے اس عملی میں بیٹھ گیا ہوں پرانیسٹر بن کے تو میں جا کے سب سے ہاتھ ملانا شوچوں نہیں مجھے ان کے خلاف لڑنا ہے اور میں آخری دم تک لڑوں گا وہ تب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری جان ضروری نہیں ہے میرے ملک بہتر ہونا ضروری ہے میں یہاں پہ یہ کہتی ہوں کہ خان صاحب آپ کی جان ضروری ہے آپ ہوں گے تو ملک بہتر ہوگا آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کے لیے آپ کا شہید ہونا ضروری نہیں ہے آپ کو زندہ رہنا آپ کے لیے ضروری ہے شہید تو کوئی بھی ہو جائے میں ہو جاؤں کیا فرق پڑے گا کسی کو کوئی سے فرق نہیں پڑے گا میرے گھر کے شاید بچے توڑے دو چار دل رولیں بات ختم ہو جائے گی لیکن آپ نے زندہ رہنا ہے یہ بات اپنے دھیان میں رکھ لیں آپ آپ نے اپنے سیکیورٹی کے پر دینی ہے ایمپورٹنس کیونکہ نہیں دیتے آپ دیکھیں کس طرح کھلے بلکل سارے جلسے انہوں نے اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ بس دعائیں صرف کر رہے ہوتے تھے نیچے بیٹھ کر یہ ہے اس پر سٹیج پر بیٹھ کر کہ اللہ ہم یہ آدمی کی حفاظت کرنا اور کتنی ماہوں کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ کینسر سپیشل آپ دیکھیں کینسر کی جو مریض جو بچے وہ جو لوگ وہاں سے فیضیاب ہوئے وہ کس طرح دعائیں دیتے ہیں ان کو ان لوگوں کو کیا پتا کہ ایک فلانتھرپسٹ کیا ہوتا ہے ایکچولی خانصہ فلانتھرپسٹ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کی مسئلے کو حل کر دونے سب سے پہلے اپنی ماہ کی تکلیف دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کسی اور نہیں ماہ کو کسی اور بچے کو تکلیف نہیں ہونچیں ان کینسر آسپیٹر لنا ہے پھر آپ دیکھیں میاں والی میں کالج بنائیا اس کے ساتھ کالج بنانا نہیں لیکن اس کو افیلیٹ کیا ہے کہاں سے اور پھر اس کے اس سے جو بچے نکل رہے ہیں اس پر میں خیال میں سیونٹی یا سیونٹی فائی پرسنٹ فیس نہیں دے سکتے سوہی اسکولشپ پہ ہیں وہ سارے پھر شہست میں ہے تو شہست میں بھی یہی تھا ان کا آپ دیکھیں سارے شیلٹر زوم ساری جتنی چیزیں ہیں غریبوں کے لیے اسپیشلی کرونا میں دیکھیں جو بارہ بارہ ہزار ہوئے ملے لوگوں کو بارہ ہزار جب پہلی دفعہ ملے تو عورتیں رو رہی تھیں ان کو پکڑ کے سہی سہی کہ انہوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے اتنے پیسے تو وہ ان کے اور ان لوگوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ٹھیک ہے وہ انہوں نے اپنی توشہ آخرت کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے بہت بہتر انداز میں ملک کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں ملک کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں خان صاحب کے بعد آپ کس کو ایسا دیکھتی ہیں کہ جو پارٹی کی قیادت کو سمالے گا کسی کو نہیں کسی کو تو پارٹی کا کیا ہوگا پھر نہیں وہ تو آئی جائے گا جس سے آنا ہوگا لیکن میں نہیں سمجھتے ہم نے تو دیکھا ہے نا ماضی میں ایسی پارٹیوں کے جو لیڈرز تھے ان کے آنے کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے کیا حال کیا ہے تحریک کا تو تحریک انصاف کے حوالے سے بھی یہ سوال پہتا ہو رہا ہے کہ عمران خان کے بعد کون اپنے پیچھے کوئی ایسا نہیں تھا تو اچھے لیڈر کے تو نشان ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا آلٹرنیٹ کرتا کر کے جاتا ہے کرتا رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے بہت سارے بچے جو تیار ہو رہے ہیں جو تیس پینتیس سال کی عمر کے ہیں سب ان کو بہت ان کی گرومنگ ہو رہی ہے دن رات ان کے ساتھ ہوتے ہیں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ جو گرومنگ ہے وہ پھر نظر آئے گی پاکستان طریقہ انصاف جب حکومت میں تھی اور اس وقت جب بھی کوئی کہتا تھا کہ ادارے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں تو خان صاحب بلا جواز یہ بات کہتے تھے اور برجستہ طور پر کہتے تھے کہ نہیں ادارے میرے نیچے ہیں میں ادارے کی نیچے نہیں ہوں میں اداروں کے اوپر ہوں مگر یہ پاکستان کی ستم زریفی ہے سیاست کی پاکستان کی اصل میں کہ جب بھی کوئی جماعت حکومت میں ہوتی ہے تو وہ بڑے احترام اور عدب سے اداروں کا نام دے رہی ہوتی ہے جیسے ہی اپوزیشن میں آتی ہیں تو اداروں کے خلاف اپنے زہریلے الفاظ اور زہریلے جملے استعمال کرنے لگ جاتی ہے ایسا کیوں ہے دیکھیں پرامنسٹر اگران خان ہمیشہ اس بات پر نولج کرتے رہے اور ان کو تینکیو کہتے رہے کہ میرے ساتھ خواج ہے یا عدالتیں وغیرہ کوئی اس طرح کی حرکتیں نہیں کروینٹیو سے پہلے پر ٹھیک چل رہا تھا زیادہ کچھ تو کوئی ایسی چیز تھی کچھ ایسا نہیں تھا کہ ان کے خراب کچھ بولا جاتا یہ ابھی بھی ہماری طرف سے تو شاہد ہی ہارلی کسی نے کوئی ایسی چیز کی ہو کیونکہ سب کو پتا ہے تھوڑی سی جو ریویوز آ رہے ہیں آپ لوگی طرف سے دیکھیں ہماری طرف اگر میں بولوں گی کوئی چیز میں چیز بولوں گی تو میں زمدار ہوں کوئی اور ہر برنا انڈیویجل ہے انڈیویجل ٹو انڈیویجل ہوتا ہے اب پرائم منسٹر اگر کوئی چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے یا اس محکمے نے میرے ساتھ غلط کیا تو I think that could be count اور جب تک وہ محکمہ ساتھ محکمہ نے جب تک یہی اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ جب تک یہ حکومت میں دو تو محکمہ ان کے ساتھ تھا تب تک اب کیوں ان کے خلاف ہو گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت 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 بڑی کانسپریسی ہوئی ہے اور وہ جو لیٹر ہے وہ سب کو دکھایا گیا سیکیورٹی آفیس کو دکھایا گیا آرمی چیف کو دکھایا ڈالتوں کو ہر جگہ وہ گیا وہ فیک نہیں ہے ظاہر ہے جب سازش ہو رہی ہے اور بیرو نے مل سے ہو رہی ہے اب پاکفل مل سے ہو رہی ہے تو وہ پھر آپ کے جو ادارے ہیں آپ لوگ امریکہ کا نام لے رہے ہیں مگر جتنے بھی ماونیں خصوصی ہیں جتنے بھی مشیر ہیں خان صاحب کے وہ بھی امریکن نیشنلیٹی رکھنے والے ہیں نیشنلیٹی نہیں ہے پڑھ کے آئے ہیں نیشنلیٹی بھی ہے پڑھ کے آئے ہیں اس سے ختم کر دی اس سے کب کی ختم کر دی شباز گل کی بھی نہیں ہے وہ صرف پڑھ کے آئے ہیں آپ کے وزیر فیصل وارڈا کے دوری شہریت کا کیس چل رہا ہے دیکھیں وہ چل رہا ہے وہ تو بچارے کو مل گئی نا سزا کہ اس کو سینٹریشپ بھی اس کی چلی گئی وزارب بھی اس کی چلی گئی سب کچھ چلا گیا تو اگر اس نے جھوٹ بولا تھا وہ تو اب وقت آئے گا تو پروف ہوگا ابھی تک تو نہیں ہوا لیکن بار جو ایکشن لیے گئے ہیں لوگ تھے لیکن انہوں نے اپنی نیشنلیٹی دی ریشنل نہیں ہے جیسے ان کے پڑھائی ختم ہوتی ہے وہ واپس اپنے ملک پہ آجاتے ہیں آٹھ سا لگائیں وہاں چھے سا لگائیں جتنا آرسا بھی انہوں نے گریجوشن کر کے آگے ماسٹرز کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو اس میں ٹائم لگے گا ظاہر ہے دو سے چار 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 چھے سا لگتے ہیں یا اس کے بعد آپ تھوڑی سی جوب کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو انٹرنشپ کرنی ہے آپ کو اپنے جو بھی آپ نے پڑھائے اس کے لیے آپ کو وہ چاہیے ثبوت کے ہاں مجھے آتا ہے یہ کام اس کے لیے انٹرنشپ کر رہے ہیں کسی میکنے میں کچھ اور کر رہے ہیں اور پھر جب آپ سمجھتے ہیں کہ now I can go back تو آپ واپس آتے ہیں میرے تو دونوں اچھے پڑھ لے کے واپس آگے ہیں صحیح بلکل کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے ملک سے باہر رہے ہیں جب پاکستان کے ریسورسز لگے ہیں آپ کو پڑھانے میں آپ کی ساری ہر چیز کے لیے تو پھر پاکستان کو واپس پھیجنا ہے اسی طرح بہت سارے لوگ ہماری کیبنٹ کے جو امریکن سٹیزن تھے یا وہاں پہ رہے یا پڑھتے رہے انہیں سب نے گیو اپ کر دیا ایسا نہیں ہے کہ وہ شہریت لے کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں لیکن وہاں جا کے پڑھنا یا جاپ کرنا is not a crime I think لیکن دوسرے ملکی جب آپ تو آپ نیشہ لیتے ہیں تو آپ اوت لیتے ہیں کہ I will be faithful to you تو آپ کیسے faithful رہ سکتے ہیں دو ملکوں کے ایک ساتھ تو صحیحت میں آنے سے پہلے تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ فارغ ہو ماں سے اگر آپ نے واقعی اپنے ملک کے لیے کچھ سوچنا ہے کچھ کرنا ہے تو آپ کو اس میں ہارڈلی ملیں گے اس طرح ہارے مسلم لکنون کے لوگ الزام لگاتے ہیں تاریک انصاف پہ کہ جتنے بھی خواتین ورگر ہیں مسلم لکنون کی ان کے لیے نازیبہ الفاظ اور بڑی غیر مناسب اور غیر اخلاقی جملے استعمال کیا جاتے ہیں چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں یا مریم اورنزیب ہوں اور جو بھی ان کی فی میلز ورگر ہیں تو اب ایسا جب رییکشن تاریک انصاف کی طرف آتا ہے ایزا خاتون آپ کیا کیسا دیکھتی ہیں دیکھیں میں سمجھتے ہوں کہ جس قدر بدزبان یہ لوگ تھے پرانی زمانے کی بات کر رہی ہوں میں پی ٹی آئی کے اہنے سے پرانی بات کر رہی ہوں رہنا سنا اللہ کی مریم نواز کے بارے میں جو کامنٹس ہیں آپ اس کو دورا نہیں سکتے بہتر بین ازیر بٹو وہاں کوٹ میں تھی میں بتا رہی ہوں کوٹ میں کہتے ہیں سوری پالیمنٹ میں تھی ہیں اور وہاں دو سے تین دفعہ وہ خاتل روتی رہی ہیں وہ پیلہ جوڑا پہن کے آگے ہی تو ان کو کہتے ہیں ٹیکسی اس دن سے اس کا نام ٹیکسی پڑ گیا اس لب اتنی گندی گندی انہوں نے باتیں کہ کہ you can't repeat that thing ہمارے میں کیا ہوتا ہے پرائم نسٹر نے اس دن کیا کہا تھا مریم اتنے جذبے سے میرا نام نہ لیا کرو تمہارا شہر شہر کو شک نہ ہو جائے ناراض نہ ہو جائے کہ اس دن ان کی سپیچ میں ایک سو بیس مرتبہ ایک سو دو مرتبہ خان صاحب کا نام تھا عمران خان عمران خان عمران خان بھائی آپ اپنی بات کرو آپ سپیچ کرنے آئی ہو آپ اپنی بات کرو بتاؤ آپ کیا کرنا چاہتے ہو اس ملک کے لیے جتنا خالی ہے کہ اس میں سے صرف رائیونٹ کو بیچ کے لیاؤ چھبیس ہزار کنال پر بناوا جو محل ہے تمہارا صرف اس کو بیچ کے لیاؤ تو ہر ملک کا کرزہ ختم ہو جائے گا کسی آئیم ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا ہر ملک کے ہر کیپٹل میں ان کی جائدہ دیں جو آستہ آستہ نکل رہی ہیں اور اور نکلیں گی جو آپ سمجھیں کہ ڈرو بیک ہے وہ ہے یہ کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے وائٹ کارل کرائم میں آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا یہ بتا چل جاتا ہے پیسہ کہاں ہے کتنا ہے سب کچھ لیکن آپ لا نہیں سکتے کیونکہ جن ملکوں میں وہ پیسہ رکھا ہے ان کا بزنس چینڈر ہے وہ ملک نہیں دیتے آپ کو پیسہ وائٹ کارل کرائم بہت ہی خطرناک چیز ہے اس کو ہم اس طرح لے ہی نہیں سکتے وہ جو عدالت نے کہا تھا نا مافیا تو لٹرلی ایرو مافیا ہیں سحی اچھا آپ ایک خاتون ہیں اور پی ٹی آئی کی بڑی ایکٹیف ورکر نظر آتی ہیں لوگوں کو اور کافی ایسی بھی پاکستان کی خواتین ہیں جو کہ کمپیٹنڈ ہیں سیاست میں آنے کی خواہش مند ہیں مگر سیاست میں صرف اس وجہ سے نہیں آتی ہیں کیونکہ ان کی ذاتی زندگی پر بہت سارے الفاظ اٹھائے جائیں گے ان کو ڈی مورالائز کیا جائے گا ان کو معاشرے میں ڈی موٹیویٹ کیا جائے گا اور ان کی ایک پرسنل زندگی بہت زیادہ افیکٹڈ ہوگی ایسی خواتین جو آنا چاہتی ہیں کمپیٹنڈ بھی ہیں ایڈوکیٹڈ بھی ہیں کالیفائیڈ بھی ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے آپ کے اس کوششن پر بہت شدید اعتراض ہے کہ ان کی پسنل لائف پہ اتراز ہوگا لوگ باتیں کریں گے کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں میں ہوں آپ کے سامنے ایکسامپل میں نے 2009 میں جوائن کیا اور اس وقت سے میں اس قدر ایکٹیو ہوں اس پیٹی آئی کے ساتھ پھر 2012 میں میں سینئر وائس پریزن سندھ ہوگی کراچی میں نے بہت حد تک چھوڑ دیا اور میں اندرونی سندھ جانا شروع ہوگی اور اتنا گئی ہوں اتنا گئی ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے پہلا شاہر میرا کشمور تھا اور آخری جو تھا وہ شہداد کوٹ تھا اور اس تمام عرصے میں اس تمام عرصے میں کسی نے ایک لفظ میرے بارے میں سکیڑل کرنی کیا یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہی ہوں آپ کسی سے پوچھ لیں بچے بیٹھے میں یہاں پر میرے ہر اس میں جاتے تھے گاڑی میں پیچھے پھول میٹرس لگا کے تکیہ لگا کے پنکے لگا کے سب ان کو کیا ہوتا تھا آگے چار پانچ خواتین ہوتی یہاں سے ایک آتھ کو لے گئی آگے ہیدر آباد سے میرے پر خاص سے سکر سے جو بھی عورتیں جائیں جاری میرے ساتھ پہ ہم سب جا رہے ہیں کبھی 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 ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سکینڈل آیا ہو کوئی ایسی چیز آئی ہو یہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کے اپنے 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 کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آگے وہ انسین وال کھڑی کر دیں اس کو کوئی کرس نہ کرسکیں بلکل بلکل جب آپ خود ہی ایک ریزرف طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہوں گے تو کوئی کیوں سکینڈل بنائے گا کوئی کیوں بات کرے گا خواتین آنا چاہتی ہیں اور پڑھے لیکن خواتین خاص فرپے میں چاہتی ہوں کہ وہ آگے آئیں آگے بڑھیں ان کو انکریج کیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ ہماری پارٹی ان کو انکریج نہیں کرتی ہاں کچھ لوگ ضرور ہیں جو ہوتے ہیں پی ٹی آئی شاید وہ واحد جماعت ہے جہاں پہ خواتین کو اس کے سنکے سکینڈل سے بچایا جاتا ہے جلسوں کی جہاں تک بات کروں میں آپ کو میرے میرے ہزبن سرکاری آفسٹ ہے ہی وہ نیور بین ٹو اینی میٹنگ اینی جلسہ کسی بھی چیز میں کبھی نہیں گئے لیکن اب ان حالات میں پہلے دفعہ نکلے ہیں جلسوں میں بھی گئے ہیں اور جو بھی چیز ہوتی ہے پروٹیسٹ وغیرہ وغیرہ اس میں اور وہ جب گئے کراچی کے جلسے میں وہ واپس آکے کہتے ہیں میں حیران رہ گیا ہوں کہ عورتیں پھلانگ پھلانگ کیا رہی تھیں کوئی ایسا نہیں تھا مرد جو ان کو چھوٹا یا ان کو کچھ کرتا بلکہ ان کو رستے بنا بنا کے دے رہتے ہیں تو ہمارے الحمدللہ اور آپ کو میں بتاؤں پشلے ایٹنگ سے پہلے جلسوں میں جو ہوتا تھا کہ آج کیا ہو گیا آج ہی ہو گیا یہ نون لک بھیجتی تھی ہمیشہ یہ نون لک بھیجتی تھی کہ جا کے جلسوں میں گڑبر کرو ہمارے جلسوں میں گڑبر نہیں ہوتی بلکل خواتین کا ایک الگ پورشن ہوتا ہے مردوں کا الگ ہوتا ہے لیکن اگر اس میں بھی مرد آ جائیں تو وہ تنگ نہیں کر رہے ہوتے کسی صورت تنگ نہیں کر رہے ہوتے خواتین کو بلکل کھلے دل کے ساتھ اور حمد کے ساتھ آنا ہے کیونکہ آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے پڑھے لکھے لوگ ہی اس کو آگے لے کے جائیں گے اور اس بات سے نہیں ڈریں کہ کوئی آپ کے بدانی کرے گا یا آپ کی پرسنل لائف مجھے آج تک کسی نے پوچھا تمہارا میاں کیا کرتا ہے تمہارے بچے کیا کرتے ہیں میں خود بتا دوں تو الگ بات ہے لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے بس میں ہوں میں ہوں میں کافی ہوں جیسے کہ انسین وال کی بات کی میں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں اور ذاتی طور پر بھی یہی رائے رکھتے ہیں اور یہ رائے رکھنی بھی چاہیے کہ جو بھی خاتون ہو پڑھی لکھی ایڈوکیٹیٹ چاہے وہ کسی بھی جماعت ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو اینکیو ایم ہو مسلم لیک نون ہو کاف ہو پاکستان تحریک انصاف ہو جس میں بھی وہ جانا چاہ رہی ہو جو بھی وہ نصریہ رکھ رہی ہو اپنی کام پیٹنسی میں اپنے کام میں زرہ سا بھی کامپرومائز نہیں کریں کیونکہ ہٹلر کا وہ جملہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دے دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دے دوں گا تو یہ جو ماں کی صورت میں جو عورت ہے اور جو ایک خاتون ہے وہ ہر قوم کی بیکبون ہوتی ہیں سہارا ہوتی ہیں تو جس بھی شعبے میں خاتون آگے بڑھنا چاہ رہی ہیں اور بڑھ بھی رہی ہیں اور سیاست میں بھی آنا چاہ رہی ہیں مگر وہ انسین وال اپنے ساتھ رکھیں اسی کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے پروگرام میں بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی اور بہت اچھی نالج بھی ملی ہوگی اور اسی پروگرام کی طرز میں انشاءاللہ آج آہیں گے کہ آگے بھی آپ کو 99 نیوز چینل ڈلیور کر پائے اور میں چاہوں گا کہ مہم بھی 99 نیوز چینل کے حوالے سے اپنے کچھ الفاظ بیان کریں جی میں بہت شکر گزاروں اجاز تاج صاحب کا اور 99 چینل کا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور میں دیکھتی ہوں کہ بہت اچھے اور کمپٹنٹ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ ترقی کریں بہت شکریہ بڑی نوازش ان کے تشکر ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ناظرین محترم اسی طرز کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ اپنا بالکل خیال رکھے گا اپنے سے بڑھ کے خیال رکھے گا اپنے ایمان کا اپنے احترام کا اپنے جذبات کا اور اس سے بڑھ کے اپنے پاکستان کا اسلام علیکم رحمت اللہ